بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج جو میرا عنوان ہے یہ حاصل پر بار جو بی ایٹ 1.5 اور 2.5 جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک پڑا اپورڈن سبجیکٹ ہے 608 یعنی تیچنگ پر ایکٹس 2 کے حوالے سے ہے لہٰذا آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا ان سٹوڈنٹس سے کہ جو کہ اپنا کورس مکمل کر لیتے ہیں بی ایٹ کا تھیوروٹیکل کورس مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پریکٹس کا کورس ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس میں آگے بعض بات انہیں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے یا ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جو بچے ہیں وہ کنفیوڈن کا شکار ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ میری پانس سات منٹ کی جو ویڈیو ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کا وہ جو فیر ہے وہ انشاءاللہ کمز کم ختم ہو جائے گا اور آپ فیل کریں گے کہ واقعی کہ جو ٹیچنگ پریکٹس ہے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا تھیم یہ بتانا چاہوں گا یہ جو ٹیچنگ پریکٹس یہ اچھا سی زیرو آٹھ ہے یہ سات دن کے ورکشاب ہوتی ہیں سات دن کے ورکشاب کار لینے کے بعد جو سٹوڈنٹ ہے اس کے پاس یعنی کہ اس کو چھ ہفتے کا ٹائم دیا جاتے ہیں وہ کسی بھی انسٹیٹوشن کے اندر جائے اور وہاں پہ جا کے ڈیلی چار گھنٹے کے ساب سے ایک سو چوالیس گینڈی کی جو تدریس ہے وہ مکمل کرے جب وہ ایک سو چوالیس گینڈی کی تدریس مکمل کرے گا تو اس کے بعد وہ جو طالب علم ہے اس پریکٹس کے بعد پھر آپ نے دو آئی ڈی لیسن تیار کرنے ہوتے ہیں جنہیں سب کی اشارے بھی کہتے ہیں پھر وہ جو سب کی اشارے ہوتے ہیں وہ آپ نے جو کورڈینیٹر صاحبان ہیں ان کی مجودگی میں کسی بھی اداری کے اندر کسی بھی انسٹیٹوشن کے اندر ان کو ڈلیور کرنا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یعنی کہ سمجھیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کا کلیر ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لیے یعنی کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو کہتے ہیں پورٹ فولیو یعنی کہ وہ سمجھیں کہ وہ فیلڈ یعنی کہ نوٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کسی بھی اداری کے اندر جس وقت جا کے لیکچر بغیرہ دینے ہوتے ہیں وہ جو آپ نے چالیس لیکچر آپ مکمل کرتے ہیں تو ان کو یعنی کہ آپ نے نوٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ جو پورٹ فولیو ہے that's also very important اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو 608 ہے اس کے چار کمپوننٹس ہیں ایک ساتھ دن کی ورکشاب اور ایک چھے ہفتے کی کسی بھی سکول کے اندر teaching practice اور جو تیسری جیز ہے وہ two lessons ہوتے ہیں جو کہ آپ نے سب کی اشارے ہوتے ہیں جو کہ تیار کرنے ہوتے ہیں اور جو چوتھی جیز ہوتی ہے وہ پورٹ فولیو ہوتا ہے جو register ہوتا ہے چالیس دن یعنی کہ چالیس لیسن پر مشتمل جو register ہوتا ہے آپ کا آپ نے کسی بھی اداری کے اندر جا کے وہ جو چالیس لیسن دی ہوتے ہیں ان کا return record ہوتا ہے پورٹ فولیو basically return record ہوتا ہے یہ آپ کے لیسن planned ہوتے ہیں تو یہ جو چار جیزیں ہیں یہ اس ورکشاب کے components ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت آپ نے لیسن class کے اندر جا کے deliver کرنا ہے تو اس وقت آپ نے کن کن چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے تو اس لیے کیونکہ آج کل یہ مدل بھی یہ ہے کہ یہ علامہ اکبال کونگ انیورسٹی جو ہے یہ آج پر یہ teaching practice کے حالے سے یہ جو لیسنز یہ ایک روابی رہی گئے اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں چند باتیں آپ سے share کروں تاکہ آپ duration یعنی during جس وقت آپ lecture دے رہی ہوں تو آپ اپنی یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں تو نمبر وانی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جس وقت آپ lecture دے رہی ہوں گے کلاس کے اندر کلاس کے اندر جتنے بھی students بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے بالکل یہ یعظیم کر لینا ہے کہ یہ جو students ہیں مثال کے طور پر یہ ان کا جو mental level ہے وہ آپ کی برابر نہیں ہے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے آپ نے کسی قسم کی tension کا شکار نہیں ہونا آپ نے جو سب سے بڑی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور that's also very important وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مقصد ہوگا وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہے جو objective ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اس کے بعد objective کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب کلاس میں آپ نے جانے ہیں تو اس کے بعد objective کو آپ کے ذہن میں ہوگا چاہے آگے students ہیں یا نہیں ہیں آج کار تو ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک حالی کمرے کے اندر chance وغیرہ لگا گیا آپ نے جو lesson ہے وہ deliver کریں تو جو بھی situation بن دی گئے آپ اس کو کلاس ہی سمجھنا ہے اس کو کلاس ہی آپ نے consider کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے ہیں جو lesson آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اس کے لئے آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے اس کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے بسم اللہ رحمان راہی پڑھ گئے اس کے بعد آپ نے آغاز کر لینا ہے بچوں کو سلام بھی کرنا ہے کلاس میں جیسے آپ نے enter ہونے سب سے پہلے the most important thing کہ آج پوری دنیا کے educationist اس بات میں مطبق ہیں کہ کلاس میں جا کے سب سے پہلے آپ نے کلاس فرم جو management ہے جو کلاس سیٹنگ arrangement ہے اس کو جا کے چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جب پڑھانا شروع کر لینا ہے تو آپ نے ان بچوں کی جو mentality اس کو چیک کرنا ہے اس کے لئے جو سب کا جو وقیت ہوتی اس کا جیسا وغیرہ آپ نے لینا ہے کچھ سوالات کرنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے announcement of topic یعنی کہ آپ نے جو topic ان کو بتانا ہے کہ آج ہم اس topic کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بات ذہن میں رہے گی جب topic آپ نے پڑھانا ہے بچوں کو تو تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں سب سے پہلی کہ آپ نے method کونسا استعمال کرنا ہے دوسرے نمبر یہ بات کہ آپ نے teaching aids کونسا استعمال کرنا ہے اور تیسری جو بات وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو recapulation کیسے کرنا ہے یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آپ نے مدنظر رکھنی ہیں اگر کوئی بھی ایک teacher ان تین چیزوں کو مدنظر رکھ لیتا ہے تو وہ سمجھے اس کا جو lesson ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے یعنی کہ وہ deliver ہو جاتا ہے تو پہلی جیس کہ آپ نے teaching method دارو جی کونسا استعمال کرنی ہے اب یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کے جو ایک teacher ہوتا ہے جب بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی method دارو جیس استعمال کر رہا ہوتا ہے ایک ہی method سے نہیں پڑھایا جا سکتا موجودہ زمانے میں تمام educationist بات میں متفیق ہیں کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک method لے کے تو پوری class کو پڑھا رہا ہوں وہ ایک method کے ساتھ اور بھی دو تین کم از کم ایک teacher دو تین method استعمال کر رہا ہوتا ہے اور بعض وقت situation position آ جاتی ہے اس میں انسان کو بعض وقت آپ نے اصل method سے ہٹ گئے کوئی اور method بھی adapt کرنا پڑتے ہیں لہذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس وقت آپ نے پڑھانا ہے تو آپ نے ایک تو methodology کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے جو teaching aids ہیں teaching aids یہ that's very very important یہ جو conceptual learning ہے جو concept based learning ہے اس کے لیے جو teaching aids ہیں یہ بہت ضروری ہیں آج کل icat's کا زمانہ ہے اور icat's کے زمانے میں جو teaching aids ہیں ان کو تو بہت زیادہ میر دی جا رہی ہے لہذا آپ نے teaching aids وغیرہ بنا کے لے کے جانے ہیں ساتھ charts وغیرہ لے کے جائیں model وغیرہ لے کے جائیں تاکہ آپ کا جو سبق ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بچوں تک پون سکے یہ کہا جاتے ہیں کہ one picture is better than one thousand words یعنی جو ایک تصویر ہوتی ہے وہ ایک ازار الفاظ سے بہتر ہوتی ہے لہذا یہ ہے کہ آپ جب کلاس میں جانا ہے تو آپ نے جو lesson ان کو بہتری teaching practice اس کی جو av aids ہیں teaching aids ہیں وہ تیار کر کے جانا ہے تاکہ آپ کی تدریس بہتر ہو آپ teaching میں یعنی کہ ایک easy feel کریں اور جو بچے ہیں وہ learning میں easy feel کریں اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور تیسرا یہ ہے جو capsulation ہوتی ہے recapulation کہ جو کچھ آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے اس کے assessment کرنی ہوتی ہے اور آپ نے جتنا چھپٹا آیا اس کے assessment اتنے ہی بچوں کو سمجھ بھی صحیح آئے گا اور آپ کے assessment بھی بہتر ہوگی تو یہ تین جیزیں مدنظر رکھتے ہوئے بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے کلاس کے اندر پھر اس کے بعد آخر پہ آپ نے بچوں کو سوالات کا موقع بھی دینا ہے جو سوالات ہیں ہم کا موقع بھی آپ نے بچوں کو دینا ہے ان سے پوچھنا ہے بلکہ ان کو share کرنا ہے تین باتیں اور مزید مدنظر رکھیں آپ کی بات چیز کلیر ہونی چاہیے کہ بچوں تک آپ کی بات سمجھا سکے ہونے آپ جو کچھ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بچے سمجھ سکیں ان کے لیول کے مطابق ایک گوڈ ٹیچر مست بی سے اقارڈنگ ٹو دا مینٹل لیول آفی سکوڈنٹ بچوں کے لیول تک آپ نے بات کرنی ہے اور دوسری بات کیا کرنی ہے آپ نے کہ اپنا جو کانفیڈنس ہے اس کو آپ نے بہترین رکھنا ہے اور کانفیڈنس کیسے آپ کا بہتر ہوگا جب آپ کی تیاری اچھی ہوگی جب آپ کی پریپریشن اچھی ہوگی تو جو کانفیڈنس اگر ٹیچر کے اندر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی الگ طرف سے نعمت ہوتی ہے اور جو کانفیڈنس ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انسان وہ سری دن دی جاتی ہیں لیے آپ نے اپنے کانفیڈنس کو لیڈ ڈانی ہونے دینا اس کو یعنی کسی کسم کو اس میں فرق نہیں آنا چاہیے اور پھر جو تیسری بات حساب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس وقت آپ بچوں کو پڑھا چکے ہیں تو ان سے آپ نے کوشش نہیں کرنی ہیں ان سے پوچھنا ہے اگر کئی کوئی امبیگیٹی ہے تو آپ نے بچوں کی دور کرنی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے آپ انشاءاللہ طلب بہت اچھے ٹیچر بنیں گے اور آپ بہترین ٹیچر بنیں گے بی ایڈ کا کورس تو آپ نے پڑھ لیا ہوئے ہیں آپ کمی کی چیز کی آپ کی عملی صلیتوں کی کمی ہے یہ جو ٹیچنگ پر ایپٹس نمبر دو ہے یہ عملی صلیتوں کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے کی جاتی ہے میں نے جتنی آپ سے بات نہیں کیا آپ انشاءاللہ اس سے اگلی جو میری ویڈیو تو تھوڑی دیر کے بعد آئے گی انشاءاللہ اس میں میں ایک پورا جو لیسن انگلش کا اور ایک سائنس کا لیسن جو ہے وہ ڈلیور بھی کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ کو یہ پسند بھی آئے گا آخر پر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو چینل ہے جس پر میں نے آپ نے یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی گیا ہے اس کو لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں thank you very much waiting for till my new video thank you very much